اسلام علیکم گائز امید کرتی ہوں آپ سب کھہریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے گھر میں رحمت اور برکت اور عزت کی روزی اور شفاعتہ فرمائے آمین سمامین میں سچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ آج دن بڑھ کی روٹین شیئر کروں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا منی ویلوگ اور ساتھ میں میں نے صبح ہو گئی تھی اور میں نے میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور پراتھے بنائے میں نے ساتھ میں ایک فرائی کی ہیں اور ساتھ میں اوملیٹ بنائے ساتھ میں نے بریڈ کیا ٹوست وغیرہ آپ نے ناشتہ کر لیا تھا اور ساتھ میں نے صفائی بھی کر لی تھی اور پھر ساتھ میں نے کہا کیوں نہ میں کھانا بنا لوں تو کھانے میں کیا بنانا تھا میں نے بنانا تھا شامی کباب مٹن شامی کباب اس کے لئے میں نے گوشت کو پہلے سے صاف کر کے رکھا ہوا تھا ساتھ میں نے پریشر لیا اور پریشر میں میں نے ڈالا اوائل اور اس میں میں نے ڈالا لہسن نادر کا پیسٹ اور ساتھ میں مٹن اس کو اوائل میں چھتر نے اس سے فرائی کیا اور اس کی ایک میں حیکس جو دی ہے چھان سے جسے ہمیں نے ختم کیا اتنا بونہ کہ وہ ختم ہو چکی تھی پھر اس کے بعد میں نے یہ ثابت کر مسالہ لیا میں نے تھوڑا سہلیہ سے ثابت کر مسالہ جیسے کہ دارچنی موٹی کالی میرچے اس کو میں نے بھون کر ایسے دردرہ گرینڈ کر لیا تھا پیسٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے گوشت کو منتی جارتی اس کے بعد میں نے اس پہ مسالے ڈالنے شروع کیے میں نے نمک ڈالا ہس بھی ضرورت نمک اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس کے بعد میں نے ڈالی ہے لال مرچ ساتھ ہی میں نے جو دردرہ پیسا تھا گرم مسالہ وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے سوکہ دنیا اور پھر میں نے اسے پانی ڈال کر بند کر دیا گوشت کے اوپر تک پانی ہونا چاہیے اسے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ڈال کر بند کر دیا تھا اور جیسے میں نے ڈکن کھوڑا تو پانی بھی خوشک ہو چکا تھا اور آئل بھی اوپر آ چکا تھا اور پھر گوشت کھل چکا تھا گوشت کو میں نے سائٹ پر نکالیا تھا اور پھر میں نے ڈال لی اسے پریشر میں میں نے ڈال لی اس کے بعد میں نے اس میں پیاس کٹنگ کیا اور ساتھ ہی اس میں حل دی دا لیا اور تھوڑا سا نمک ڈال لیا کیونکہ میں نمک پہلے بھی ڈال چکی تھی اور ہڑی مرچ سے سابو ڈال دی دھو کر اور اس پہ میں نے تھوڑا سا وہ ہی گرم مسالہ جو میں نے پیس کر رکھا تھا ساتھ ہی میں نے پانی ڈالیا ہے تھوڑا سا دال میں کیونکہ میں دال پینے سے بھگو کر رکھی تھی اس کے بعد میں نے سارا پیشن کر دیا تاکہ وہ اسی طریقے سے شرد کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ہماری گرلیا ہوتا ہے جو سب کا پسند ہے پھر کوئی کسی زیادہ بھراتا ہے تو پھر ان کے لئے بنا کر فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ سٹوریوں پھر آرام تو صبح ناشتہ بنانا ہو تو آسانی ہوتی ہے جیسے برگر میں لگاتے ہیں سینڈوچھ بنا دیا یہاں پھر کچھ اور نگٹس بغیرہ فرائی کر دیئے الگ الگ چیز ہونے چاہیے بچے خوش ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اور پھر میں نے اسی طریقے سے سارے شرد کیا کیونکہ اگر ہم چوپر میں اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا دال کا صرف دال دال لگتی ہے شامی کباب میں اسی طریقے سے پھر میں نے شرد کیا تاکہ اس میں جب شامی کباب کھایا جائے تو اس میں فلیور آئے ہیں مٹن کا بیف کا آپ بھی بنائیں ٹرائے کیجئے گا شامی کباب میری ریسیپی اور میرا بلوگ فل دیکھا 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 دیجئے لائک کیجئے کریں کومنٹ کیجئے کریں اور اس سے ہمیں اس سے ہماری ہونس لحفظائی ہوتی ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو پھر ہم آگے ہو رہے تھے اچھی ویڈرز لائیں گے آپ کے لئے اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے پھر میں نے سارا شرد کر لیا تھا مٹن اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں پدینہ بڑھانا تھا تو میں نے دیکھا تو فریج میں پدینہ مطلب کہ نہیں پڑھا ہوا تھا اس طرح سے اترا ہوا تو پھر میں نے سارا سارا اس کی ڈرنڈیاں اتاری ہوں ڈرنڈیاں سائیڈ پکیں اور ساتھ ہی اس کے پتہ تلیں اس کی ڈرنڈیوں میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ اس کی ڈرنڈیاں کو پھینکا مت کیجئے اس کی ڈرنڈیوں کو دھوکے سکا کے آپ اسے گرین ٹی یا کہوہ بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں اس کے جن مریضوں کو گیس بگرہ ہو جاتی ہیں یہاں پر رازمہ بگرہ صحیح نہیں رہتا وہ مریض اس کی ڈرنڈیوں کو یہاں پھر اس کے پتہوں کو لے کر اس کا کہوہ بنا کے پی سکتے ہیں کسی دن آپ کے ساتھ میں اسا کہوہ بھی شیئر کروں گی اسے طریقے سے میں نے سارا پدینہ وغیرہ میں نے سارا صاف کیا پھر میں نے پدینے کو اچھے طریقے سے واش کیا دو تین باری واش کیا کیونکہ اس میں طور سڑی مٹی ہوتی ہے جو کہ موں میں آج ہے تو بہت برا فیل آتا ہے تو پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کیا تاکہ ساری کے اندر ہی ختم ہو جائے اور ساتھ ہی ہری مچھتے بھی میں نے بیچ میں اس کی ڈینڈی اٹھاڑ دی تھی وہ اچھے طریقے سے دھوئی ہیں اس کو اور اس کے بعد میں نے ڈال کا پریشیر بھی اٹھارا جس میں ڈال رکھی ہوئی تھی اور اس کے طریقے سے بہت زیادہ برطن بھی ہو چکے ہوئے تھے تو سنکھ میں بس کے پتے فس گئے تھے پھر میں نے رکھ دی سائٹ پہ در سا میرے پر ڈینڈیاں پڑی ہی تھی پہلے سی میں نے سکاہ کرکی تھی بہت زیادہ تو پھر میں نے اس کو ڈسٹوین میں پھینک دیا کیونکہ مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں تھی اور پھر میں ڈال بھی گل چکی تھی اچھی طریقے سے اور پھر میں اس کو تھوڑ تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس میں چوپر میں اس کو تھوڑ تھنڈا ڈال کر پھر بیسہ چوپ کیا یہ میں نے انگلی اس لے رکھی ہے یا انگوٹہ اس لے رکھا ہے تاکہ یہ اس کے اندر نہ چلا جائے پھر یہ چوپ ہونے میں تڑی مشکل ہو جاتی ہے کسی طریقے سے میں نے ساری ڈال کو چوپ کیا ڈال تو میں چوپ کریتی اس کے بعد اگر آپ بھی ڈال سکت ہے تو اس میں آپ مطلب کہ ٹھیک ہو گئے جاتا مٹریل تو آپ اس میں انڈے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بھی اس میں انڈے ڈالتے ہیں انڈوں کا فلیور بہت ہی مزے گھاتا ہے بچ میں یہ جو شامی کپپ ہوتے ہیں اسے انڈے ڈالنے سے بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے بھی اس میں دو انڈے ڈالے ہیں آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی مجھ تو صحیح لگی ہو کہ میرا آگئی میٹریل اتنا ٹھیک نہیں تھا نورمل تھا جیسے ہی میں نے اس میں انڈے ڈالے اور ساتھ ہی میں نے پدینہ اور ہری میٹریل بھی بیچ میں ڈالیں تاکہ اچھے سے چوب ہو جائے جیسے میں نے چوب کیا سب کو اور پھر یہ میں نے سارے دال چوب کر لیا ہے اور اس میں میں شرد کیا ہوا مٹن ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اور اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے جو ہم نے بعد میں ڈا ایڈ کرنے تھی بیچ میں اس میں میں ڈالوں گی چارٹ مسالہ ہم نے لیا ہے شان کا چارٹ مسالہ ہمانے آپ سب شان کا چارٹ مسالہ یوز کرتی ہیں پیل نیشنل کبھی یوز کرتے تھے پر آپ شان کا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں جو میں نے گھر مسالہ پیس کے تھوڑا رکھا ہوا تھا ثابت گھر مسالہ جو پیسا ہوا تھا وہ ڈالا ہے اور اب میں ڈالوں گے اس میں جاری کالی مرچ بلیک پیپر ہس پہ ضرورت کیونکہ ہماری ہاتھ اور سپائسی پسند کرتے ہیں تو پھر اس میں ڈال مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور میں تھوڑا سا نمک ایڈ کی ہے اس میں اور یہ ہے سوکھا دنیا سابو سوکھا دنیا اور میں نے ہاتھ اچھے طریقے سے دھولیا تھے اور پھر میں نے اس کے بعد اس کے اچھے طریقے سے مکس کیا ہے آپ بھی جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہاتھ دھولیا کریں دھولیا کریں کیونکہ بیکٹریریا وغیرہ تکانوں میں لگ دیا تو پھر آپ کا پیٹ بھی خراب ہوگا صحیح بھی خراب ہوگی اور ڈاکٹر کے پاس آپ کو علیدہ جانا پڑے گا اور وہ جو خرچہ وغیرہ ہوگا وہ علیدہ ہوگا تو اس کے لئے آپ اپنی سب چیزوں کا دیا رکھ کیجئے آپ کے گھر میں چھٹ چھٹے بچوں ہوتے ہیں ان کو ہائیجینی صاف سترا کھانا کھلائے کیجئے اگر کوئی بھی ہم سے گلتے ہو جاتی بیٹ میں تو پھر ایسی بیکٹریریا وغیرہ لگے تو پھر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے بچوں کی تو آپ کیار رکھا کیجئے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دوئے کیجئے بسمیلہ پڑا کیجئے اور ایسے بھی بسمیلہ پڑھنے سے تو برکت پڑ جاتی ہے یہ کھانے میں تھوڑا کھانا بھی ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے ماشاء اللہ سے اور اسی طریقے سے میں ان سارا مٹریریاں اچھی طریقے سے میکس کر لیا تھا اور اسے تھوڑے ذریقے لیے فریج میں بھی رکھا تھا اور اب میں شام میں ٹکیاں بنا رہی ہوں اس کی گول گول میرے سے اتنی پرفیکٹ تو نہیں بنتی پر پھر بھی میں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ پرفیکٹ بنے میں نے کہا چالو آپ جیسی بن رہی ہے ویسی بنا لیتی ہوں اور پہلے تو میرے سے بنے رہی تھی پھر میں بنانا شروع گیاں ہیسا ہیسا تو پھر تھوڑی بہت تو بنے گئی تھی کسی طریقے سے میں نے شیٹ کٹنگ کر لیتی اور اس کے بعد میں نے ٹرے میں اسی طریقے سے لگا کے فریج میں رکھیں اور اس کو ٹھنڈا کر کے وہ اکر جاتے تو اس سے لیتا کر لیا تھا یہ میں شامیڈی کیا بنا رہی ہوں تھوڑی سی ٹرائے کرنے کے لیے کیسی بنی ہے وہ بنائیں شیپ تو اچھی لگ رہی ہے ویسی میری کبھی اتنی پرفیکٹ نہیں بنی اس سے زیادہ اچھی تو میری ساس بناتی ہیں مطلب چاچی بناتی ہیں اور ماشی اللہ دیکھیں کتنا پیارا کر رہا ہے ماشی اللہ ماشی اللہ آپ سب ضرور ٹرائے کیجئے اور یہ میں نے اس کی تھوڑی سی جانیشن کی ہے چلی سا پیارا سا سجائے اس کو آپ کے لیے اور اگر آپ کو میری یہ ریسی پر اچھی لگے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور یہ میں نے ٹیسٹ کر رہی ہوں بہت ہی مزی کی بنی تھی اور پھر اس کے بعد پھر میں نے نیچے سے کچھ منگوا کر کھایا سامون اور ساتھ میں چکن سامون چپس اور جوس پیا تھوڑھ تھک گئی تھی اور ساتھے پھر میں تھوڑی در بعد ریسٹ کرنے کے بعد میں نے پھر پانی کی بوٹلز بڑھیں فریج میں پانی کی بوٹلز بڑھ کے لگائیں کیونکہ میں نے دیکھا فریج میں تو پانی کی بوٹلز بڑھ بڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے چائے بنائی سب کے لیے پھر ہم نے چائے پی اور پھر میں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ برطن پڑے ہی میں دونے والے چلو پھر میں نے ڈریس پڑھا چینج کرنے کے بعد میں نے کہا چلو جی آجو کام پہ لگ جو کیونکہ آج تو بہت زیادہ برطن ہو چکے ہیں اچھ تو میرے ڈیلی اتنی ہوتے ہیں کبھی کبھی کم ہوتے ہیں تو بیسے بھی میں رات کو کچھن نیٹ کر کے سوتی ہوں اتنے میں تو رات ہو گئی تھی کاؤں کرنے کرتے کرتے تو پھر میں نے کہا چلو برطن دھوتی ہوں ساتھ ساتھ میں چائے پی رہی تھی میں آپ کو دکھایا ابھی ساتھ میں بچوں کو مطلب کہ اور بھی کافی چیزیں بنائی تھی پاپر بھی تلکت گئے تھی روڑ کے ہمیں بنائی تھی تو میں نے اتنا ایٹمیک ہے میں نے کہا یہ تو بہت ہی لمبا ہوجائے گا وہ لوگ تو آپ لوگ بھی بوڑ ہو جائیں گے تو آپ لوگ نے بوڑ نہیں ہونا آپ نے میرا اسے طریقے سے میں نے پھر برطن دھوئے اس کے بعد میں نے نوڈلز بنانے شروع کی کیونکہ بچوں کو بک لگ گئی تھی تو انہوں نے کہا نوڈلز پڑھی ہیں تو آپ بنا دیں نوڈلز تو پھر میں نوڈلز کے لئے پانی رکھا میں نے اتنے میں نے کہا چاکہ ساتھ برطن بھی ختم ہو جائیں گے برطن بھی دل جائیں گے میں نے چاپی برطن دھوڑی ہو جائیں گے تو میں نے شرف یہاں پہ رہا ہوں کچھ اجھکار لگایا ہوتا ہے تاکہ ساتھ ساتھ موں میں پڑھتے رہے اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے شروع کیا تاکہ ساتھ بھی میری چاہے بڑھی بھی تھی میں بل گی تھی پینا صرف زیادہ میں نے شروع ہاتھ بھی نوڈلز پڑھ کے بس نوڈلز نے کالے اور ساتھ ہی مینے کچھ بوٹلیں گے بڑھوٹلیں بھی بھڑھوars میاں اور اس کے بعد بچوں کو پسند دیں انڈو میں نوڈل چھیکن نوڈل سا ہی ہے انڈو میں کی ایسے تو مجھے دراصل میں پاکستان دے ہیں تو مجھے پسند ہیں کنور نوڈلز کیکہ میں درکی کھاتی ہوں ایدھر پہ بہت مزے کی ہے اور پھر بس ہی میں نے اس کے ساتھ شیر مگرہ اویل لہتا کیا ساب کچھ اور پھر میں ریپر مگرہ ساتھ ساتھ میں نے کیچن ساف کر دیتا میں نے کچھلو ریپر تھی پھینکتے تاکہ کام بھی ختم ہو ساتھ میں پھر جیسی پانی اوبلا اور پھر میں نے اس میں ڈال دیئے نوڈلز کیونکہ کسی کا سوپ پڑھلی نہیں بسند بچوں کو زیادہ تو میں نے اس میں سوپ پڑھلی نہیں بنائی سوکھی نوڈلز بنائی ہے یہ میں نے سرم سارے پلیٹ میں ڈال دیئے اور پھر میں نے اس کے اوائل کی پیکٹ وغیرہ بھی کر دی تاکہ فٹا فٹ یہ بنیں اور بس یہ ریڈی ہونے والی تھی بس پانی سوک گیا اس کا تھوڑا سہی رہ گئے میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑ تھوڑی زیادہ سوکری ہے تو پھر میں نے دیکھا تو بیچ میں تھوڑی سکھڑی نوڈلز سے تو میں نے اس پہ پانی اور ڈال ہے تاکہ یہ تھوڑی جوسی بنجے بس میں نے دام پہ رکھ دیا اس کو تاکہ تھوڑی فلیم تھوڑا لوگ کی ہے میں نے کہہ رہا جب پہ جیسی دام پہ پریت میں اپنے بردن بھی غتم کر لیتا ہوں بس یہ پک گئی ہے بہت ہی مزدگی بنی ہے شکل سے آپ کو پتہ لگ رہے ہیں میں تو اس میں ویجیٹیبلز بھی ڈال کر کھاتی ہوں بس بچوں کے لیے ڈال رہی ہوں بچوں کے لیے مطلب کہ اپنے بھائیوں کے لیے دو بھائی ایک شوہر پھر میں نے ان کو دیکھا پھر میں نے ان سب کو دیکھا رہی ہوں تاکہ وہ کھائیں گڑ مگڑ ہوں اور پھر آ کر میں نے جو رہ گئے تھے بردن وہ دھوئے ہیں میں نے کہہ یہ ناوکی بلوگ میں صرف بردن ہی نظر آئیں بردنیں دوئی جا رہی ہیں تو آپ لوگ بردن دیکھنے تھوڑی نہ بیٹھے ہیں تو پھر میں نے کہا چنیز کا سپیڈر تیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ دھوڑی باتیں کرتے ہیں اور اور میں نے پڑا دن ایسی ہی گزر جاتا ہے ہروں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں کام میں گزر جاتا ہے اور امیوں سے بات کرتے ہیں پاکستان میں اور بس یہی زندگی ہے اور اور پردیس کے لوگ کی تو یہی زندگی ہے ماں سے بات کر لیں تو دل خوش ہو جاتا ہے اور پھر پورا دن آرام سے گزر جاتا ہے اور باسیسی طریقے سے میں سارے بردن بھی دل گئے ہیں اور پھر میں نے اس کے بعد لوگیں مات بنائی اور پھر میں نے آپ کو پوری ریسپیس کی نہیں بتائی پھر کس دن آپ کو سپینٹ کرتے ہیں اس کی پوری ریسپی بتاؤں گے اور ساتھ ہی میں نے ڈیٹھ سیرپ ڈالا ہے اس کی اوپر کیونکہ ماں سے فرائے کرنے کے بعد ڈیٹھ سیرپ ڈالا ہے ڈیٹھ سیرپ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں سیرز تیل ڈالیں اس میں یہ لوگیں مات ہیں ہم نے باہر ہم جب ہی باہر جاتے تھے کورنش میں تو ہم یہ ضرور کھاتے ہیں تو ہماری گھر میں سب کو بہت ہی پسند ہے اور ساتھ ہی اور سب کو بہت ہی پسند آئے تھے بلکل باہر جیسے ہی بنے تھے میں نے سوچا تھا میں گھر میں ضرور ٹرائے کروں گے پھر میں نے اس کو ٹرائے کیا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنے کس دن میں یہ ریسپی آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں گی پھر آپ سب بھی اس سے ٹرائے کیجئے گا آپ سب کو بہت پسند آئیں گے بہت ہی یمی بنے تھے سب نے بہت زیادہ تریف کی تھی سب نے کہا بلکل باہر جیسے لگ رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے پھر میں نے سب کو الگ الگ پلیٹ بنا کر دی جیسے ہم یہ تھوڑے سے یہ ایک پلیٹ میں ہیں اتنے باہر سے رہنے تو آپ کو بہت ہی مہنگے پڑھ جاتے ہیں آپ وہی گھر میں بنائیں تو آپ کو بہت ہی حرام سے پڑھ جائیں گے نورمل پرائز میں اور پھر سارا کام ختم کرنے کے بعد پھر ہم نے کہا چلو ہمیں باہر لے کر جاؤں پھر یہاں پہ میں ہرون کو پکڑا ہوتا ہے گاڑی میں پیچھے باتی تھی کیونکہ آگے نہیں بیٹھتے گاڑی میں یہاں پر فائن ہوتا ہے اور بچوں کو ایسے بھی یہاں گاڑی میں آگے نہیں بٹھاتے اور پھر یہاں جا رہے ہیں باہر تھوڑا گھومنے کے لیے تھوڑی لونگ ٹریس پہ گئے تھے بہت زیادہ رات ہو چکی تھی ہم لیٹ نائٹ نکلتے باہر اور پھر لیٹ نائٹ ہی گھڑ آئے تھے اور ایسے بہت مزا آئے تھا تھوڑا باہر جا کر بھی سکون ملا تھا تو ایک ایک نائک ہواس ہی لگتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے جانا چاہئے باہر بھی ضروری نہیں ہر وقت گھڑ رہنا چاہئے پورا دن کام کرنے کے بعد بندہ باہر نکلے دل کو سکون ہو روح کو چین ملے اور اسی کے بعد پھر ہم کافی دیر بعد پھر کرتے 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 ساتھ انہوں نے سونگ لگائے ہوئے تھے تو پھر میرے میاں نے تھا کہ پھر ہم گھر آئے اس کے بعد پھوک لگ گی تھی آ جاتے ہم پھر راستے سے برگر وغیرہ سینڈوچز بھی لے کر آئے تھے تو پھر میں نے کھانا کھایا اور پھر اسی کے ساتھ پھر ہم نے کھانا کھایا اور پھر سونے کی تیاری کیا اور پھر سونے سے پہلے آئیتل کرسی پڑھ لیجئے کریں پھر لیے کریں تاکہ سکون سے نیند آئے اور اسی کے ساتھ اپنا کھیال رکھیں دعا و میاد رکھیں اللہ پاک آپ کے گھر میں آپ کے رسک میں بڑھ کر ڈالیا آپ کے گھر میں رحمت اور برکت اور عزت کی روزی اور شفاعت آ فرمائیں میرے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھیں آپ کے ماں باپ کو صحت اندرس کی ورزنگی دیں ہمارے ماں کو صحت اندرس کی ورزنگی دیں میرے والد کو جنرد رفضو اس میں آنا مقام اتا فرمائیں آمین سوم آمین اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں ابھی کریں اللہ حافظ رائیتل کرسی ضرور پڑھ لیجئے ایک دفعہ اسی کے ساتھ اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے بائی بائی verloren تبس اللہ حافظ شکریہ کرتا کرتا کر behaviors کر 간 -... - کریں 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 کریں